السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انصاب نیوز پاکستان اور میں ہو آپ کا میزبان جعوید خان آج ہم بات کریں گے پشاور کے حلقہ ن اے اٹھائیس کی جہاں سے مسلسل دو مرتبہ پاکستان تیریک انصاب کو کامیابی ملی دوہزار تیرہ میں بھی اس نشط سے پاکستان تیریک انصاب کے رہنما کامیاب ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں اس حلقے سے پاکستان تیریک انصاب کے اس ٹائم کے رہنما نور عالم خان کامیاب ہوئے تھے جو کہ بعد میں جب عمران خان کے خلاف تیریک انصاب میں اعتماد آ رہی تھی تو نور عالم خان جو تھے وہ پاکستان تیریک انصاب سے جو ہے وہ منحرف ہوئے تھے پاکستان تیریک انصاب کے چیئرمن کے عمران خان ان کے خلاف جا کے جو تھے وہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے اور انہوں نے پاکستان تیریک انصاب لا تعلقی کا اعلان کیا تھا اب جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان یعنی مولانا فضل رحمان صاحب کی پارٹی میں جو ہے انہوں نے شملیت اختیار کی ہیں اب اگر ہم کرنڈ سیچوئیشن کے بات کریں اس حلقے کی تو یہ حلقہ جو ہے وہ دو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور وہ دونوں سے جو ہے وہاں سے بھی پاکستان تیریک انصاب کو عموماً برطری حاصل رہی ہیں اب اس مرتبہ جو ہے وہ اس حلقے سے پاکستان تیریک انصاب کے طرف سے جو ہے وہ تیمور سلیم جگڑا جو کے سابق صوبائی وزیر رہے ہیں بڑے ایکٹیو ممبر پاکستان تیریک انصاب کے وہ میدان میں اترے ہیں پہلے جو تھے وہ ان کے کاغذان مسترد ہوئے تھے لیکن کل پر سو جو ہے وہ ان کے کاغذان جو ہے وہ منظور کر لئے گئے ہیں اب اس حلقے سے جو ہے وہ جمعیت علمہ اسلام کے نور عالم خان اور پاکستان تیریک انصاب کے جو ہے وہ تیمور سلیم جگڑا کا جو ہے وہ بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے اگر ہم گرونڈ کی بات کریں تو نور عالم خان نے گزشتہ پانچ ساری سلکے سے میں نے منتخب رہے چکے ہیں تو ان کے کارکردگی کچھ زیادہ بہتر نہیں رہی حلقے کے مختلف جو سروے ہم نے اٹھا کے دیکھیں ان کو اگر مدن نظر رکھ کر ہم اپنا تزدیہ پیش کریں تو وہ یہ ہے کہ اس حلقے کے جو ہے وہ ستر سے اسی بیسد ووڈ جو ہے وہ پاکستان تیریک انصاب کے ساتھ ہے اگر دوسری نمبر پر اس حلقے سے پوزیشن ہے کسی پارٹی کی زیادہ تو وہ اے ان پی کی ہے جسے عوامی نیشنل پارٹی کا نام دیا گیا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے کہ اس حلقے سے اگر ان سروے کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں اگر ان سروے کی حقیقت کو معلوم کیا جائے تو وہ اس حلقے سے جو ہے وہ پاکستان تیریک انصاب کے تیمود سلیم جگڑا بڑی لیڈ سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ جمعیت علماء اسلام کے جو ہے رہنما ہے نور عالم خان ان کو یہاں سے شکست ہو سکتی ہیں لیکن آنے والے دور میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ ابھی کی کچھ سیچویشن ہے کیونکہ یہ حلقہ جو ہے تقریباً دس سالوں سے جو ہے وہ مسلسل پاکستان تیریک انصاب کا گڑ رہا ہے اور یہ اس طرح کا گڑ رہا ہے یہ حلقہ پاکستان تیریک انصاب کے لیے کہ یہاں سے جو ہے وہ چالی چالیس پچاس پچاس ہزار لیڈ سے جو ہے وہ پاکستان تیریک انصاب کے امیدوار جو ہے وہ جیتے آ رہے ہیں اس مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن یہ ایک بہت بڑا مقابلہ ہے کیوں نہ کہ اس حلقے کو جو ہے وہ پاکستان تیرک انصاب کے جو ورکر ہے وہ اس ایسیہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ حلقہ جو ہے وہ ہم نے اب زبردستی بھی جو ہے وہ جیتنا ہے کیونکہ اس حلقے سے جو ہے وہ نور عالم خان پسلی مرضہ پاکستان تیرک انصاب کے ٹکٹ پر وہ نشست جیتے تھے وہ ایمینے منتخب ہوئے تھے لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے پاکستان تیرک انصاب کے ساتھ وپا نہیں نبائی تو اس وجہ سے پاکستان تیرک انصاب کے ورکر میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ آٹھ پروری کو جو جرنل الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں ہوتا کیا ہے لیکن اگر ہم ایک مدرب پھر آپ کو بتائے کہ اگر ہم سروے کو دیکھیں اور اس حلقے کے عوام کو دیکھیں اور مسلسل دس سالوں سے جو ہے وہ اس حلقے پر پاکستان تیرک انصاب کے راج کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں یاس جہے وہ پاکستان تیرک انصاب کے تیمور سلیم جگڑا جو کہ سابق صبحی وزیر ہے وہ متخب ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ آٹھ پروری کو کیا نتائج جاتے ہیں بلہ جو ہے وہ یاس جیتا ہے یا کتاب جو ہے وہ بازے لے جاتا ہے تینک یو پر واشنگ اللہ حافظ